جنابے سپیکر فاضل ممبر نے کل لاہور کے واقعے کی طرف ہماری نشان دہی کرائی یقیناً انہوں نے جو نکتہ اٹھایا ہمارے ممبر محترم رانہ تنویر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کل وہاں موجود موقع پہ نہیں تھے اور ان کا نام ایف آئی آر بے آ گیا بالکل بجا بات ہے اگر وہ موقع پہ نہیں تھے تو ہرگز ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے اور اس کی تحقیقی جا سکتی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اگر بلا جواز ان کا نام آیا ہے تو ہم مل کے آپ کا ساتھ دیں گے کہ کوئی اس قسم کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے میں ممبران کی خدمت مرز کرنا چاہوں گا کہ اس پر جو کل کا واقعہ ہے اس پر ایک طویل بحث ہو سکتی ہے کیونکہ دو نکتہ نظر ہیں ایک پوائنٹ ای فیو آپ کا ہے آپ کا حق ہے اس کو ریز کرنا ایک دوسرا نکتہ نظر بھی ہے اور وہ نکتہ نظر کہتا ہے کہ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یک تم وہ گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے وہ جو ساری کاروائی تھی ہونا تو آپ نے پیش تھا اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کے لیے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نکتہ نظر ہے یہ سارا جو ایک سٹیجڈ ڈراما تھا وہ کیا گیا اب دو پوائنٹ ای فیوز ہیں اس میں بحث ہو سکتی ہے میں نہیں چاہتا اس وقت کہ ہم ہاؤس کا محول اس کو متاثر کریں ہمارے جو عمر بل میمبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نوید کمر صاحب انہوں نے بڑی مناسب اور بڑی امدہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے فرمایا اور میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ قانون سازی میں ایک بیلنس ہونا چاہیے جہاں ہمارا یہ مشترکہ ہمارا عظم اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ٹیرر فائنینسنگ ایک لانت ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا نے ہمیں اس نگاہ سے دیکھا ہے اور ہم پہ انگلیاں اٹھائی ہیں منی لانڈرنگ ایک ایسی وبا ہے جو اس ملک میں اس ملک میں رہی ہے اور اس ملک سے بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے ایتا سیم ٹائم آپ نے کہا کہ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اور اوپیسلی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں امپورٹنٹ آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے اور ایک ہیلتی بیلنس دونوں میں ہونا چاہیے ایتا ہے پہ ہمارے کے لئے خاص پتے ہیں ایتا ہے جو براہی ہمیں اے ملک کیا ملک نہیں ہے سوڈیمنٹل جاتے ہیں ایتب آیاں ہمیں گیسی نے کاسی کو کیشش کریں اور بے کامل پاس اسی حقوں کے سوژے ہیں بے ایتا جو ملک ہے اور اس حقوں کے سوژے ہیں سوژے ہیں خیالے کے لئے رہے ہیں جو پہلے اور قریم کی جویدیوشیوں مaconی اللہ علاہ کے لئے لئے جاندیم ہے کرنے کے لئے لئے ہمارے ہمارے ہاؤچ کا ایک حصہ کہہ رہا تھا سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان بلز پر لیجسلیشن کریں تا وقت کے نہب کا قانون زیر بحث نہ لائے جائے اور اس کی ترامیم بحث نہ کی جائیں اور دوسری طرف یہ سائٹ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ان دونوں کو ڈیل لنک کرنا چاہیے اور تمیز کرنی چاہیے کہ ہماری نیشنل ریکوارمنٹ کیا ہے ایف ای ٹی ایف کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ نے بجا طور پر کہا اس میں سے آپ نے کہا کہ بہت سی تجاوی ایسی ہیں کہ ہمیں از خود کر دینی چاہیے تھی نوٹ ویٹنگ فور ایف ای ٹی ایف ہمیں خود کر دینی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے مفاد میں ہیں بہر نو اس پر ایک طویل رشست ہوئی آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا یہاں ڈیفرنس ایک سکن ڈھریے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب جان رہے شاہ حرم جلال نیچبہ پرلیمٹ اور ایک یونکی موچنے پارلیمنٹ سے انتوسیادی انتوسیادی وہاں بہترینی ہے وہاں بہترینی ہے اب اس میں کیا غلط بات کی ہے کیا غلط بات کی ہے دیکھیں آپ شاہ صاحب کوئی ڈاپٹر پلیز میں بات ختم کر دیتا ہوں میں بات ختم کر دیتا ہوں میں تو عرض کر رہا تھا کہ تعمیری انپوٹ جتنی آئی ہے اس کو دیانت داری سے انکاپریٹ کیا گیا ہے اور ایک کنسنسز ریج کیا گیا ہے جب ایک کنسنسز ہو گیا تو پھر اس پہ لیجسلیشن کرے اور اور چیزیں اگر لاہور کے واقعے کو اور دوسری چیزوں کو اٹھائیں گے تو محول خراب ہوگا اور پھر نادان دوستوں کو موقع ملے گا محول خراب کرنے جی تنکی تنکی